میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا گیارہما باب اور اس کی پانچویں آیت سے عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط اس کا گیارہما باب اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے عبرانیوں کے خط کا گیارہما باب ہمیں چند ہیروز کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ ہیروز کون ہیں ایمان کے سورما ہیں ایمان کے ہیروز ہیں ان کے بارے میں عبرانیوں کا خط ایکسپلین کرتا ہے گیارہما باب میں اور وہ مثال دیتا ہے عبرانیوں کے خط میں بیسیکلی جو رائٹر ہے وہ مثال دے رہا ہے کہ خدا کو کس طرح سے پسند آیا جا سکتا ہے خدا کو عمال سے نیک کاموں سے اچھے کاموں سے پسند نہیں آیا جا سکتا یعنی اگر ہم سوچیں کہ ہم نیک کام کریں گے ہم نیک عمال کریں گے ہم بڑی اچھی زندگیاں گزاریں گے تو شاید اس سے خدا ہمیں پیار کرنے لگے گا یا ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ خدا کو کس طرح سے پسند آ سکتے ہیں ایمان سے اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو نیک عمال اس ایمان کا resultados ہے یعنی نیک عمال کیا دکھاتے ہیں کہ آپ واقعی ایمان لے آئے ہیں اگر آپ کے اندر نیک عمال نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان مردہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے عمال ہیں یہ result ہے ہمارے ایمان کا اس کا سبب نہیں ہے ہم اپنے ایمان سے نجات نہیں پاسکتے بلکہ ہم ایمان امال سے نجات نہیں پاسکتے بلکہ ہم ایمان سے نجات پاتے ہیں اور امال بعد میں آتے ہیں جو کہ ہم خدا میں کرتے ہیں سو بڑی خوبصورتی سے یہاں پر بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں میں دوسری مثال کے بارے میں آج بات کروں گا جو کہ ہنوک کے تعلق سے ہے آپ میں سے کون کون ہنوک کو جانتا ہے ویسے تھے تقریباً ہر گڑی ملے علاقے سے کوئی نہ کوئی ہنوک تھے اندھائی ہے ہے کہ نہیں بڑا کومن نیم ہے ہم میں لیکن یہ والے ہنوک جو ہیں یہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے ہم اس ہنوک کی بات کر رہے ہیں جو تین سو سال خدا کے ساتھ چلتا رہا کس ہنوک کی جو تین سو سال خدا کے ساتھ چلتا رہا اور پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اگر آپ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھیں تو پہلی مثال حابل کی دی گئی ہے کس کی دی گئی ہے حابل کی بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں چوتھی آیت میں لکھا ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی کہ اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے حابل بسیکلی کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے حابل کس چیز کے لیے مشہور ہے اپنی قربانی کے لیے کس چیز کے لیے اپنی ٹھیک قربانی کے لیے اور اس نے کس چیز کی قربانی دی تھی اس نے خون کی قربانی دی تھی کس چیز کی خون کی خون بہایا تھا حابل اپنے گناہ کو جان گیا تھا وہ جان گیا تھا کہ میں گنے گار ہوں اور مجھے کسی اس کی ضرورت ہے مجھے سبسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے مجھے کفارے کی ضرورت ہے سو پہلی مثال حابل کی دی گئی ہے کیونکہ آپ ایمان میں داخل کیسے ہوتے ہیں قربانی سے کسی سے قربانی سے ایمان میں داخلے کے لیے قربانی ضروری ہے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ گنے گار ہیں آپ کو قربانی کی ضرورت ہے آپ اس قابل نہیں کہ آپ خود کو بچا سکیں آپ اس قابل نہیں کہ آپ اپنے نیک عمال سے یا اچھے کاموں سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں سو سب سے پہلے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ گنے گار ہیں اور پھر جب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ گنے گار ہیں اور آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کو قربانی کی ضرورت ہے سو حابل کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان میں داخلہ کیسے ہوتا ہے ایمان میں داخلہ ہوتا ہے قربانی سے قربانی کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک قربانی نہیں قربانی پر ایمان نہیں آپ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے ایمان میں داخلے کے بعد ایمان میں چلنا دوسری مثال ہے اور چلنے کی مثال کس کی دی گئی ہے ہنوک کی چلنے کی مثال کس سے دی گئی ہے ہنوک کی حبل کی مثال بتاتی ہے کہ امان میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے ہنوک کی مثال بتاتی ہے کہ امان میں چلا کیسے جاتا ہے اور وہ کتنے سال خدا کے ساتھ چلتا رہا تین سو سال of course ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہنوک نے قربانی نہیں گزرانی کیونکہ اپنے گناہ کا جاننا اور قربانی یہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اب آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا چھٹا باب پانچمہ باب سوری پانچمہ باب کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے اور یارد ایک سو باسٹھ برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد آٹھ سو برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور یارد کی کل عمر نو سو باسٹھ برس کی ہوئی تب وہ مرا اور ہنوک پیسٹھ برس کا تھا جب اس سے متو سلا پیدا ہوا اور متو سلا کی پیدائش کے بعد ہنوک تین سو برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور ہنوک کی کل عمر تین سو پیسٹھ برس کی ہوئی اور ہنوک کے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا یہ اگر اب میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ اس آیت پر غور کریں بائیسویں آیت میں کیا لکھا ہے متوسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک تین سو برس تک خدا کے سات سات چلتا رہا چوبیسویں آیت میں کیا لکھا ہے اور ہنوک خدا کے سات سات چلتا رہا دو دفعہ لکھا ہے کتنی دفعہ لکھا ہے دو دفعہ اور یہ جو سات سات چلتا رہا ہے میں ابھی اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک بڑی امپورٹن ٹرم ہے سات چلنے کی بات کی گئی ہے اور کتنے سو سال تین سو سال اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے ہی دیکھ لیں کہ تین سو سال کتنا لمبا عرصہ ہے کہ وہ خدا کے سات سات چلتا رہا تو ویسے ہی سر چکرانے لگ جائے گا اسی تے کو پانچ داس مینے بھی چال لی ہے نا خدا دنال تے اوہ دے بعد بھی ساڑھا جڑا نا رستہ ونگا سے دونڈاگ پہنے ہیں کی خیال ہے تے جڑا کو خادم تی چاڑی پجاس سال خدا دنال چال لیں دے نا اوہ دے اکثر تعلیم ہی اور ہو جاندی یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں لوگ کے اندینے بڑھا ہو گیا بس کہ اے نا آج کل ہو رہی گلنہ دل آگ گیا تین سو سال خدا کے سات سات چلتا رہا یہ بڑا لمبار صاحب اور آپ یہ نہ سوچیں کہ جی وہ دنیا تو اچھی دنیا تھی اور یہ دنیا تو بڑی کرپ ٹائب ایک ہو جی نوکو نہ موبائل سی نہ فیس بک سی جو دلی چلنا سوکھا سی ہنوک کے لیے خدا کے سات چلنا ہم سے زیادہ مشکل تھا کیوں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے کیا کہا کہ انسان کے دل کا خیال صدا برہی ہے وہ سوسائیٹی اتنی بری تھی اتنی بری تھی کہ خدا نے ساری کی ساری سوسائیٹی کو تباہ و برباد کر دیا تھا اس دنیا سے زیادہ بری سوسائیٹی تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ انسان کے دل کا خیال صدا برا ہی ہے سب سے پہلے قتل ہوا پھر باقی گناہ گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ اتنا گناہ کہ خدا ملول ہوا کہ میں نے ان کو پیدا گیا اور خدا نے سب کو تباہ و برباد کر دیا اس سوسائٹی میں ہنوک تین سو سال خدا کے ساتھ چلتا رہا اور یہ اتنی زبردست خوبصورت بات ہے کہ تین سو سال کے بعد ریزلٹ کیا نکلا لکھا ہے یہ خدا کو پسند آیا کیا لکھا ہے یہ خدا کو پسند آیا وہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس کو اٹھائی لیا کہ موت کے موں کو نہ دیکھے کہ آئیے میرے ساتھ ذرا واپس آئیں عبرانیوں کے حوالے پر عبرانیوں کے خط پر واپس آئیں یہ نو کے تعلق سے آج ہم بڑی زبردست باتیں سیکھنے جا رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے ہنوک کے تعلق سے ساری کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اچھا خدا کو پسند آنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کو پسند آئیں تو دو باتیں کونسی یہاں پر لکھی ہیں سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ موجود ہے ایمان لانا کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے دونوں چیزیں میں بتاتا ہوں وہ موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ آسمان پر کوئی خدا ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان کیا ہے کہ خدا موجود ہے کونسا خدا جو بائبل بتاتی ہے وہ خدا ایسا نہیں کہ میں کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے انداز سے خدا کو دیکھتا ہوں یا جس طرح آئینسٹائن نے کہا تھا کہ آسمان پر اگر کوئی کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو وہ بے وکوف ہوگا کوئی نہ کوئی خدا ہے اس طرح سے نہیں ماننا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اوپر بیٹھا ہے یہ تو ساری دنیا ہی مانتی ہے یہ تو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے ہر مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہے گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اوپر بیٹھا چیزوں کو چلا رہا ہے جب وہ اکثر کہتے ہیں اوپر والا اوپر والے پر ایمان لانا ایمان لانا نہیں ہے بلکہ اس خدا پر ایمان لانا جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے یہ ایمان ہے آپ کے ایمان کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یقین کریں کہ خدا موجود ہے اور خدا کونسا جو بائبل بیان کرتی ہے جس کا بیٹا یسو مسیح ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر اس دنیا میں آیا اب دیکھیں بیٹے کے تعلق سے ہنوک کو تو نہیں تھا پتا نہ ابراہام کو پتا نہ باقی لوگوں کو پتا یہ سمسیح کا تو نہیں تھا پتا ان لوگوں کو لیکن جتنا خدا نے ظاہر کیا اس زمانے تک اتنا خدا پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے یعنی ہنوک کے زمانے تک خدا نے اپنے آپ کو بہت تھوڑا ظاہر کیا لیکن جتنا بھی ظاہر کیا اگر ہنوک اسی شخصیت پر ایمان لاتا ہے جس نے اپنے آپ کو اتنا ظاہر کیا تو اس کا مطبع ہے کہ ہنوک ایماندار ہے لیکن آج ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں کیونکہ ہم پر تو پورا ریولیشن ظاہر ہو چکا ہے ہمیں تو مکمل بات بتا دی گئی دکھا دی گئی ہم یسو مسیح کو بھی جانتے ہیں ہم پرانے احد کے نبیوں کو بھی جانتے ہیں ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں کوئی ایک سنگل بات بھی موجود نہیں جو کہ ہم یہ بتائی جائے گی باقی لوگ پچھلے جو نئے احد سے پرانے لوگ ہیں یہ ساری باتوں کو نہیں جانتے تھے کیونکہ خدا نے اپنی ذات کا مکمل اظہار کس میں کیا تھا یسو مسیح میں یسو مسیح کے اس دنیا میں آنے کے بعد اب اس کی ذات کا ظہور مکمل ہو چکا ہے یسو مسیح نے کیا کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں مزید باپ کے بارے میں کوئی نئی انفرمیشن نہیں ملے گی کچھ بھی نیا نہیں ملے گا کوئی شخص آ کے نہیں کہہ سکتا کہ جی میں باپ کے بارے میں آپ کو ایک فلان بات بتاتا ہوں جو کہ کلام میں موجود نہیں ہے ایسا اب نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا سو سب سے پہلے نمبر پر ایمان لانا کس کو کہتے ہیں اس بات پر ایمان لانا کے خدا کیا ہے موجود ہے اور خدا کونسا بائبل کا خدا اور کوئی خدا نہیں کوئی کاسمک فورس ہے کوئی اندکھی طاقت ہے کوئی جناب کوئی نام دیتا ہے کوئی نام دیتا ہے اس کو کوئی خدا بولتا ہے وہ ولے خدا نہیں بلکہ بائبل مقدس کا خدا اور اگر آپ بائبل مقدس کے خدا پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں سب سے پہلے خدا کو پسند آیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لائیا وہ خدا جو بائبل میں موجود ہے دوسرے نمبر پر کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے دوسرے نمبر پر ایمان میں شامل ہونے کی کیا بات ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے یعنی وہ خدا نجات دیتا ہے وہ خدا ریوارڈ دیتا ہے جب آپ اس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں جب آپ اس کو خدا مانتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے بدلہ دیتا ہے ریوارڈ دیتا ہے یہ سمسی نے کیا کہا تھا کہ اس دنیا میں بھی سو گناہ پائے گا اور آسمان پر بھی سو وہ خدا نجات دینے والا خدا ہے وہ خدا ریوارڈ دینے والا خدا ہے وہ خدا بدلہ دینے والا خدا ہے لیکن ان دو پوائنٹس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس سے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں اور وہ کیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اب ایمان کی جو سٹیپ وائز میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سب سے پہلے نمبر پر وہ خدا پر ایمان لیا کہ خدا موجود ہے خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا کیا مطلب اموس کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ اموس کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت اموس کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے کیا لکھا ہے اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے خدا کے ساتھ چلنے میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ متفق ہیں ہم خدا کے ساتھ کیا ہیں متفق ہیں ریکنسائلڈ ہیں ہماری خدا کے ساتھ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے صلاح ہے ہماری خدا کے ساتھ کیا ہے صلاح ہے ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں نا یار میں تیرے نال نہیں چال ساکتا اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تیرے ناڑ ناڑ نہیں چال ساکتا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوچ اور ہے میری سوچ اور ہے تمہارے خیال اور ہیں میرے خیال اور ہیں سو ہم آپس میں متفق نہیں ہیں سو جب متفق نہیں ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے خدا کے ساتھ چلنے میں پہلی بات ہے متفق ہونا ریکنسائل ہونا خدا کے ساتھ سلا ہونا تو اس کے لئے کیا خدا اپنے آپ کو چینج کرتا ہے کہ خدا تھوڑا جا اپنے آپ نے چینج کرے تھوڑا جاسی اپنے آپ نے چینج کریے پھر اسی کٹھے چال سکا گی کیسا ہوتا ہے نہیں خدا تبدیل نہیں ہوتا وہ لا تبدیل خدا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے تاکہ وہ خدا کے مطابق ہو جائے تاکہ وہ خدا سے سلا کر لے تاکہ وہ اس کے ساتھ متفق ہو جائے تاکہ وہ باغیانہ رویے کو ختم کر دے کیونکہ آپ کو پتا کہ سارے کے سارے انسان کیا ہیں خدا سے باغی ہیں بغاوت میں ہیں اس کے ساتھ سلا میں نہیں ہیں یہ سلا یسو مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ممکن ہوئی سو جب ہم متفقی نہیں ہیں تو ہم خدا کے ساتھ چل کیسے سکتے ہیں سو پہلی بات کیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ متفق ہوں خدا کے ساتھ سلا میں ہوں پھر ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں اگر ہماری خدا کے ساتھ سلا ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ متفق ہی نہیں ہیں ہم خیال نہیں ہیں ہم رائے نہیں ہیں تو ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے دوسری بات خدا کے ساتھ چلنے میں کیا ہے ہماری فطرت کیا ہے ہماری فطرت ہماری فطرت کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ریکنسائل ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے پھر ہم خدا کے ساتھ چل پائیں گے دوسرے نمبر پر ہماری فطرت ویسی ہونی چاہیے جیسی خدا کی فطرت ہے خدا کیا ہے روح ہے اور ہم کیا ہیں جسم ہیں ہم کیا ہیں جسم ہیں ہماری اور خدا کی فطرت فرق ہے ہماری نیچر فرق ہے تو جب نیچری فرق ہو میں کیا کسی مچھلی سے دوستی کر سکتا ہوں میں کسی اور مخلوق سے دوستی کر سکتا ہوں جب تک ہماری نیچر اپس میں میچ نہ کرتی ہو نہیں کر سکتا کیونکہ ہم تو ووک کی بات کر رہے ہیں اور ووک کسے کہتے ہیں چلنا کسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ڈیلی چلنا ڈیلی رابطہ رکھنا ڈیلی خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا خدا سے باتیں کرنا خدا کی باتیں سننا خدا کی باتوں کو سمجھنا اس کو خدا کے ساتھ چلنا بولتے ہیں ہم ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی خدا کے ساتھ چلنے روز خدا کے ساتھ چلنا تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہماری نیچر ایسی ہو کہ میں بات کروں خدا کو سمجھ آئے خدا بات کرے مجھے سمجھ آئے میں خدا کی فطرت کو سمجھ سکوں خدا تو میری فطرت کو سمجھتا ہی ہے کیونکہ وہ خدا ہے میں اس کی باتوں کو جان سکوں ہماری آپس میں بات ہو ہماری آپس میں گفتگو ہو ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں گے ادروائز یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے خدا نے کیا کیا خدا نے ہماری فطرت کو تبدیل کر دیا خدا نے ہماری فطرت کو تبدیل کر دیا پترس کا خط کیا کہتا ہے کہ ہم ذاتِ الٰہی میں شریک ہیں خدا نے اپنی فطرت کے مطابق ہماری فطرت کو تبدیل کر دیا ہمیں اپنی میراس میں شامل کر لیا ہمیں نیا بنا دیا ہمیں کیا کر دیا نیا بنا دیا سو جب تک آپ نئے نہیں بن جاتے جب تک آپ کو نیا نہیں بنایا جاتا آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم گنے گار ہیں ہم خدا سے دور ہیں ہم نکمے ہیں ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں اگر ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے تو خدا کو ہمیں نیا بنانا ہوگا اپنی فطرت کے مطابق بنانا ہوگا تاکہ ہمیں اس کو سمجھ سکیں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اس کے ساتھ بات کر سکیں اس کے ساتھ رزانہ چل سکیں سو پہلی بات کیا ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ صلاح ہو ہمارا خدا کے ساتھ اتفاق ہو ہم ایک ہی پیج پر ہوں انگریجی میں کیا کہتا ہے ایک ہی پیج پر ہونا مطلب ایک ہی بات پر متفق ہوں ہمارا خدا کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پر ہمارا نئی نیچر میں ہونا ضروری ہے نیا انسان بننا ضروری ہے ادربائیز آپ خدا کے ساتھ کبھی نہیں چل پائیں گے اور تیسری اور آخری بات آپ کا گناہوں سے پاک کیا جانا ضروری ہے آپ کو پتا ہے جب بنی اسرائیل لشکر کشی کرتے تھے تو خدا ان کو کیا حکم دیتا تھا کہ اپنے آپ کو پاک کرو جب تک تم پاک نہیں کرو گے میں لشکر میں نہیں آؤں گا وہ جسمانی پاکیزگی روحانی پاکیزگی کی علامت تھی خدا ان کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے یعنی گناہ سے دھل نہیں جاتے تمہارا گناہ دور نہیں کیا جاتا تب تک خدا کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی سو تین باتیں خدا کے ساتھ چلنے میں تین باتیں ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ خدا کے ساتھ متفق ہیں آپ کی اور خدا کی رائے اب ایک ہو چکی ہے جو خدا سوچتا ہے وہ آپ سوچتے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں جو خدا آپ سے ریکوائر کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ خدا مجھے یہ چاہتا ہے دوسرے نمبر پر خدا نے آپ کی نیچر کو تبدیل کر دیا آپ کی فطرت کو تبدیل کر دیا آپ کو نیا انسان بنا دیا اور تیسرے نمبر پر آپ کو پتا ہے کہ آلدھو میں نیا انسان بن چکا ہوں لیکن اگر میری زندگی میں کیونکہ جسم میں رہتے ہوئے اب بھی ہمارے اندر گناہ موجود ہے جب تک ہم اس بدن سے چھٹکارہ نہیں پا لیتے گناہ ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم سے غلطی ہوتی ہے سو ہمیں اپنے آپ کو لگاتار کیا کرنے کی ضرورت ہے پاک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں کیونکہ خدا سکتا کیسے کوئی ناپاک شخص یا گنے گار شخص خدا کے ساتھ کمیونین کو برقرار رکھے گا کیونکہ ہم تو واک کی بات کر رہے ہیں اور جب چلنے کی بات ہے تو یہ ڈیلی چلنے کی بات ہے یہ روزانہ رفاقت کی بات ہے یہ کبھی کبھی چلنے کی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آج میں یہ سمسی پر ایمان لے آؤں اور میں کہوں کہ جی میں یہ سمسی پر ایمان لاتا ہوں تباس جی میرا کام پورا ہو گیا ہون میں سکڑا پیاں ڈرانس کراں شراب پیاں جو مرضی کراں ہون کوئی فرق نہیں پیندا بس دیکھیں جی میں یہ سمسی پر ایمان لے آؤں ایسا نہیں ہے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر خدا کے ساتھ چلنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک قدم اس کا آپ کا اس کا آپ کا اور آپ کو پتا ہے کون ایسے چلتا تھا خدا کے ساتھ ہمیں ایک مثال ملتی ہے باغی ادن میں خدا وہاں پر چلا پھر رکرتا تھا انسان کے ساتھ اور خدا کی خواہش تھی کہ وہ انسان کو اتنی قربت دے لیکن دوری کس نے پیدا کی انسان کے گناہ نے دوری پیدا کی لیکن خدا اتنا فضل کرنے والا خدا ہے کہ دیکھیں آدم سے تھوڑے عرصے بعد ہی ہمیں ہنوک کی مثال ملتی ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا یعنی ہنوک ان باتوں کو سمجھ گیا تھا اور آپ اگر یہ سوچیں کہ ابھی یسو مسیح کی قربانی تو نہیں ہوئی تو پھر ہنوک کیسے نیا انسان بن گیا یا ہنوک کیسے پاک قرار دیا گیا تو بالکل جس طرح سے یسو مسیح کی قربانی اپنے بعد آنے والوں کو پاک کرتی ہے یسو ہی کی قربانی اپنے سے پہلے کے لوگوں کو بھی پاک کرتی ہے وہ یسو کی قربانی کے وسیلے سے ہی راستباز قرار دیے گئے تو پرانے حد میں جتنے لوگوں کو راستباز کہا گیا ہے کہ وہ راستباز تھے آپ کو پتا ہے کہ راستباز اور کامل تو کوئی ہو نہیں سکتا ان پر راستبازی امپیوٹ کی گئی اور وہ راستبازی کس کے وسیلے سے امپیوٹ کی گئی یسو مسیح کے وسیلے سے جس طرح یسو مسیح کی قربانی تو دوزار سال پہلے ہوئی لیکن آج ہم بھی اس قربانی کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں اسی طرح نہ اس کے پہلے اور نہ بعد والے کوئی بھی شخص نجات نہ پاسکتا سو چلنے میں جو میں نے تین آپ کو باتیں بتائی ہیں خدا کے ساتھ سلح کا ہونا ضروری ہے ہمیں خدا کا ہمیں نیا بنانا ضروری ہے اور ہماری ذات میں تاریکی نہ ہو تیسرا یوہنہ اس کی اس کے چوتھے باب میں لکھا ہے حق پر چلو یعنی سچائی پر چلو اب میں آپ کو چلنے کا نئے اہد کا ایکیویلنٹ بتاتا ہوں لیکن وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خرانہ اہد میں آپ کو یہی ملے گا نئے اہد میں کیا ہے رو میں چلتے رہو نئے اہد میں کیا ہے رو میں چلتے رہو اگر کوئی شخص رو میں چل رہا ہے تو وہ کیا ہے خدا کے ساتھ چل رہا ہے وہ کیا ہے خدا کے ساتھ چل رہا ہے رومیوں کے خط کے تیرہ میں باب کی تیرمی آیت میں لکھا ہے شاہستگی سے چلیں افسیوں پانچ میں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے محبت سے چلیں پھر افسیوں پانچ میں باب کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے نور کے فرزندوں کی طرح چلیں افسیوں پانچ میں باب کی پندھرمی آیت میں لکھا ہے داناؤں کی مانن چلیں اور افسیوں چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اپنے بلاوے کے مطابق لائک چال چلیں ہر جگہ آپ کو چلنے کی بات ملے گی اور چلنا روز کی بنیاد پر ہے چلنا کیا ہے روز کی بنیاد پر ہے چلنا کمیونین کا نام ہے چلنا رابطے کا نام ہے چلنا خدا سے باتیں کرنے کا نام ہے چلنا خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کا نام ہے چلنا خدا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے چلنا خدا آپ کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے اس چیز کا نام اور جب آپ خدا کے روح کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے خدا خوش ہوتا ہے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس کے مقدسوں کی موت اس کی نظر میں گران قدر ہے کیا ہے گران قدر ہے حنوک کی چال خدا کو اتنی پسند تھی اتنی پسند تھی کہ اس نے کیا کیا اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ہے یہ کسیز کی علامت ہے یہ ریپچر کی علامت ہے کسیز کی میرے ساتھ دیکھیں یہودہ کا خط اس کا پہلا باب یہودہ کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چودھویں آیت میں لکھا ہے ان کے بارے میں حنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پشت میں تھا یہ پشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا یہ بیسیکلی حنوک پشین گوئی کر رہا ہے یسو مسیح کی دوسری آمد کی یسو مسیح کی دوسری آمد کی اور جو یہاں پر پشین گوئی لکھی ہے یہ اورل ٹریڈیشن سے ہے یہ کس سے ہے اورل ٹریڈیشن یعنی زبانی روایت سے ہے حنوک کی ایک کتاب ہے جس کو جو آج بھی اویلیبل ہے لیکن اس میں لکھی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں لیکن اس سے جو بات یہاں پر لکھی گئی ہے یہ اس لیے صحیح ہے کیونکہ خدا کے کلام نے اس کو نئے اہد میں خدا کے روح نے اس کو لکھوایا ہے سو خدا کے روح نے جو بات وہاں سے لکھوای ہے وہ یہ ہے کہ خدا امد اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا یہ یسو مسیح کی دوسری آمد کی پشین گوئی ہے اس کے بعد لکھا ہے تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو گوھر کیجئے گا سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنے گاروں نے اس کی مخالفت میں کہیں ہیں کسور بار تھیرائیہ پر چار دفعہ بے دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے میں ان شورٹ آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے ہنوک تین سو سال خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ تین سو سال کیا کرتا رہا ججمنٹ پریچ کرتا رہا کیا کرتا رہا ججمنٹ عدالت کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ عدالت آنے والی ہے ہنوک نے تین سو سال کیا کیا عدالت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ عدالت آنے والی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہنوک کا بیٹا ہے اس کا نام کیا تھا متوسلا اس کا نام کیا ہے متوسلا متوسلا کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا سے جائے گا تو ججمنٹ آ جائے گی اور جب متوسلا مرا اسی وقت خدا نے اس دنیا کو پانی سے تباہ کر دیا تھا سو بیسیکلی ہنوک کیا تھا ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ ججمنٹ پریچ کر رہا تھا وہ عدالت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ عدالت آنے والی ہے لیکن کیا اس کی زندگی میں عدالت آئی اس کی زندگی میں کیا خدا کی عدالت آئی نہیں آئی اس کی زندگی میں اس نے خدا کی عدالت کو نہیں دیکھا لیکن اس نے خدا کی عدالت کے بارے میں بتایا ضرور اسی طرح آج کلیسیا کیا کرتی ہے لوگوں کو کس کے بارے میں بتاتی ہے کہ عدالت آنے والی ہے کیا بتاتی ہے عدالت آنے والی ہے لیکن کیا کلیسیہ اس عدالت کو دیکھے گی نہیں دیکھے گی کیوں کیوں کہ کلیسیہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی کلیسی آسمان پر اٹھا لی جائے گی آپ سمجھیں اس کنیکشن کو خدا نے ہنوک کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس کی پہلی مثال کون ہے ہنوک ہے ہنوک کی زندگی اتنی زبردست تھی وہ اتنا زبردست خدا کے ساتھ چلتا تھا کہ خدا نے اس کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی آئے گی اور آج کلیسیہ کے ساتھ کمپیریزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیہ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جیجمنٹ آنے والی ہے جس طرح ہنوک کرتا تھا اور جس طرح ہنوک اس جیجمنٹ کے عدالت کے سزا کے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا اسی طرح کلیسیہ بھی اس آخری عدالت سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لی جائے گی جس کو ہم پری ٹریبلیشن ریپچر بھی بولتے ہیں اور یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے کہ ہم آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے سو ہنوک کی زندگی بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے اور میں ایک بات آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز خدا کے دل کو خوشی دیتی ہے خدا کوئی ایسا خدا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوچیں پرانے عہد میں بھی اور نئے عہد میں بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ پرانے عہد میں خدا کا طریقہ اور تھا اور نئے عہد میں اور پرانے عہد میں بھی جو میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ آدم خدا کے ساتھ چلتا تھا ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا اس کے بعد ہم نو کی مثال دیکھتے ہیں اس کے بعد ابراہام کی مثال دیکھتے ہیں جو شخص بھی خدا پر ایمان لاتا ہے جو شخص بھی اس بات پر ایمان لگتا ہے کہ خدا اپنے طالبوں کو عجر دیتا ہے جو شخص بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یعنی وہ خدا کے ساتھ متفق ہے اس کی خدا کے ساتھ صلح ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک کیا گیا ہے اور خدا نے اس کی فطرت کو تبدیل کیا ہے یہ ساری باتیں اس میں مزمر ہیں جو شخص خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور جو اس کے کلام کو پریچ کرتا ہے ظاہری سی بات ہے کہ جب خدا کا کلام آپ کے اندر اور آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے پریچ کریں گے آپ جس گناہ سے جس عذاب سے بچ گئے آپ دوسروں کو بھی تو بتائیں گے کہ ہنوک بس کلہ ہی کہے کہ ٹھیک ہے میں بچ گیا میں خدا دنال چالنا بہت ہے ایسا نہیں ہے وہ تین سو سال لوگوں کو پریچ کرتا رہا کہ اپنے راستوں سے باز آ جاؤ ورنہ عدالت آنے والی ہے کلیسیا بھی تو یہی کام کرتی کہ اپنے راستوں سے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ عدالت آنے والی ہے اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ اس عدالت کا شکار ضرور ہوں گے توبہ کریں گے تو بچ جائیں گے اتنی زبردست اور خوبصورت زندگی ہنوک نے گزاری اور خدا کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے نا بات مجھے ذاتی طور پر جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے وہ ہے اس کا عرصہ تین سو سال دو چار ہفتے مینے سال نہیں تین سو سال خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس کی چال میں بگاڑ نہیں پایا گیا اور خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس کو اٹھا لیا میں ہوتا آپ ہوتا تو شاید ہماری خواہش ہوتی یارے اتنا زبردست چلنے والا بندہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتے پھر دیکھیں تو صحیح کہ اس کی زندگی کیسی ہے کیسے یہ خدا کے ساتھ اتنا پیور چلتا ہے کیسے یہ کتنا وفادار رہتا ہے اتنا وفادار ہے خدا کو اتنا پسند ہے کہ خدا نے اس کو زندہ اٹھا لیا تو شاید ہماری خواہش ہوتی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہے اس کی زندگی کو دیکھیں ابزورف کریں کہ یہ کیسے خدا کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہنوک کی زندگی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس سب سے جو افضل مثال ہے وہ کس کی ہے خداوند یسو مسیح کی میرے ساتھ ایک آخری حوالہ دیکھیں پہلا یوہنہ اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی آئے لکھا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا کون خداوند یسو مسیح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قائم ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا میں قائم ہیں تو ہمیں بھی کس طرح سے چلنے کی ضرورت ہے جس طرح خداوند یسو مسیح چلتا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے چلتا تھا اس کی ڈیلی کی کمیونیکیشن تھی خدا سارا دن وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرتا تھا لوگوں کو شفائیں دیتا تھا لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتا تھا اور رات کو کیا کیا کرتا تھا وہ دعا کیا کرتا اور صرف رات کو کوئی دعا نہیں تھا کرتا وہ چلتے پھرتے خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا اس کا رابطہ چلتے پھرتے خدا کے ساتھ رہتا تھا لازر کی قبر پر دیکھیں وہ کوئی رات کا وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یسو مسیح وہاں پر کیا کر رہا ہے خدا سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے اس کا رابطہ ہمیشہ خدا کے ساتھ تھا وہ رابطہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں اس کی واک میں اس کے چلنے میں کبھی خلل آیا ہی نہیں تھا وہ جتنا عرصہ اس دنیا میں رہا اس کی واک میں اس کے چلنے میں خدا کے ساتھ رابطے میں خدا کے ساتھ کمیونیکیٹشن میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا تو خدا ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں ہم خدا کے ماننے والے ہیں ہم یسو مسیح کے ماننے والے ہیں تو ہماری بھی چال میں خلل نہیں آنا چاہیے یہ نہیں کہ دو ہفتے چال لیا تا پھر چار ہفتے نہ چل لیا دو دن چال لیا تا تین دن نہ چل لیا دو دن تو بڑے اچھے گزار لیے کہ دعا بھی کی بائبل بھی پڑی خدا کے ساتھ کمیونیکیٹشن بھی کرتے رہے اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق بھی گزارتے رہے لگاتار ووک لگاتار ووک کریں جب تو کس دنیا میں ہیں اگر تین سو سال تک خدا کے ساتھ چلا جا سکتا ہے نا تاڑیز زندگی پنجاس ساٹھ ستر سال تو زیادہ نہیں ہے خدا ماف کریں ہو سادہ کسی زیادہ ہوئے لیکن پاکستان میں جو ایوریج لائف ہے وہ کتنی ہے پچاس ساٹھ سال تو اتنی زندگی تو خدا کے ساتھ چلا ہی جا سکتا ہے اگر تین سو سال چل سکتا ہے کوئی تو ساٹھ ستر سال بھی چل سکتا ہے یہ اس سے زیادہ نہیں ہے ناممکن نہیں ہے آج ہی اپنے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کریں آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اے خدا میں تیرے ساتھ چلوں گا ہم متفق ہوں گے ہم قدم با قدم چلیں گے میری سوچ ویسی ہوگی جیسے خدا کی سوچ میری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا فطرت تو اس نے میری تبدیل کر دی کیونکہ میں یسو مسیح پر ایمان لے آیا اب میں باغیانہ رویہ نہیں رکھوں گا میں لڑائی نہیں کروں گا میں جھگڑے نہیں کروں گا میں گناہ نہیں کروں گا میں تجھ سے دور نہیں جاؤں گا میں تیرے ساتھ رابطہ رکھوں گا میں کمیونکیشن رکھوں گا میں رفاقت رکھوں گا اے خدا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا اور ایک چیز جو آج کے ایماندار کے پاس ہے اور پہلے نہیں تھی وہ کیا ہے خدا کا روح وہ کیا ہے خدا کا روح ہے جو ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چل سکیں سو ہمارے لئے چیزیں آسان ہیں کیونکہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے ساتھ نہیں ہے خدا کا روح ہمارے اندر ہے اور جب خدا کا روح اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری walk up آسان ہونی چاہیے بس آپ کی willingness چاہیے آپ کا ارادہ چاہیے آپ کا مضبوط ارادہ چاہیے تو آپ کی walk خدا کے ساتھ کیا ہوگی آسان ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا آپ کی چال اس کو پسند آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جب خدا مجھے کہے یا آپ کو کہے کہ اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش اس سے اچھی اور خوبصورت کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو ہم expect کریں کہ خدا ہم کو کہے جب ہم آسمان پر جائیں کہ جی اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش اس ایک بات کو سننے کے لیے ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اماندار دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں خدا سے یہ سننے کے لیے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش خدا مجھ سے خوش ہے گاڈ بسیو جی